امریکہ میں راجپتی چناؤں جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے امریکہ کی سیاست میں بوال مچتا دکھائی دے رہا ہے ہر ایک دن کچھ نہ کچھ نیا بدلاؤں دیکھنے کو ملا جس وجہ سے امریکی چناؤں پر پوری دنیا کے نظریں بنی ہوئیں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹ امیدوار جوے ویڈن چناؤں سے پہلے اپنا نام واپس لے چکے ان کی جگہ کملا ہیریس کو امیدوار بنایا گیا تو وہیں پر لپولیک امیدوار ڈونال ٹرم ہے اور ڈونال ٹرم میں بیتے دو مہینے کے اندر دوسری بار جان لے وہا حملہ ہوا یہ حملہ اس سمیہ ہوا ہے جب ڈونال ٹرم فلورڈیا کے بیسٹ پاوم بیچ پر گولف کھیل لہتے یہ تب ہی وہاں پر گولی باری ہوئی اور اس سے گھٹنا کے ترند بعد آروپی کو گرفتار کیا گیا ریپورٹ کے اندرسار جیسے ہی فائرنگ کے شروع ہوئی ڈونال ٹرم کو ترند گولف کورٹ کے ہولڈنگ روم میں لے جایا گیا ٹرم کو جب پتا چلا کہ ان پر حملے کی کوشش ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے چوک گئے اور پھر حیران رہ گئے اگلے ہی منٹ وہ پورے گھٹنا کرم کو لے کر مزاک کرنے لگے ریپورٹ کے مطابق حملہ بر نے دو سو پچاس سے تین سو میٹر کی دوری پر حملہ کیا سندید حملہ بر کی پہچان اٹھاون ورش کے رائن ویسلی راؤت کے طور پر ہوئی ہے ویڈریکس اور لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے سہیت کئی آروپوں میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا ویمول روپ سے کیرولنہ کا رہنے والا ہے اور اس کے سوشل میڈیا پوست سے یہ پتا چلتا ہے کیوئی یوکرین کا سمرتھن ہے اس نے کئی پوسٹ میں یوکرین کے لیے لڑنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہوئے ڈونالڈ ٹرم کے حملے پر گولی ان کے کان سے چھوکا نکل گئی تھی تیرہ جولائی کو وہے ایک ریلی کر رہے تھے تب ہی اے آر فیفٹین رائیفل سے ان پر آٹھ راؤنڈ گولیاں چلائی گئیں پہلے راؤنڈ میں تین اور دوسرے راؤنڈ میں پانچ گولیاں چلی تھی تب چار سو میٹر کی دوری سے فائرنگ کی گئی تھی پارٹی کے لیے جیت اور کس پارٹی کے لیے حال لے کر آتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا